منگلم ڈسٹیٹوٹ کی یوٹیوب چینل پر آپ سبھی کا ایک بار پھر سے سواگت اور حملندن ہے جیسا کہ میں لگاتار ویڈیو لے کے آ رہا ہوں رات کے آٹھ بجے میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ میں لگاتار تی جی ٹی پی جی ٹی اور الٹی بیالوجی کا جو سلیبس ہے اس پہ میں لگاتار چرچہ کر رہا ہوں تو میں ایک چیز اور آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ ہم انچ پائنٹس کے بارے میں چرچہ کر رہے ہیں جو آپ کے اگزائم کے لیے بہت ہی مہتپونڈ ہے اور میں نے ابھی تک ٹیسونومی کا جو ٹاپک ہے میں نے اس کو کمپلیٹ کیا ہے وائرس ہم نے کمپلیٹ کر دیا ہے اور اس کے بعد میں نے پروٹو جوہ کا فرسٹ لیکچر بھی میں نے اپلوڈ کر دیا ہے اور میں نے بتا دیا ہے سمجھا دیا ہے کہ ہماری ڈیلی یہ رات کے آٹھ بجے یہ کلاس ہوتی رہے گی کتنے بجے ڈیلی رات کے آٹھ بجے ہوتی ہے جس میں ہم کمپلیٹ سلے بس کا چرچہ کریں گی یہ ہماری کلاس فری آف کاسٹ ہے اور ایک چیز میں بتا دوں کہ یہاں پہ جتنے بھی پوائنٹس کے بارے میں ہم چرچہ کرتے ہیں وہ سب یونک پوائنٹ ہوتی ہے جس میں پریویس یئر کے آئے ہوئے کوشنس ہیں ہم خاص کر ان پہ چرچہ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جو بچے سب سے پہلے نئے ہیں میں آگے کلاس لینے سے پہلے میں اتنا جرور کہوں گا کہ جو ہمارے چینل پر فرس ٹائم نئے بچے آئے ہیں وہ لوگ چینل کو جرور سبسکرائب کر دیں اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ وہ بیل آئیکن کو بھی جرور دبائیں تاکہ ان کو آگلے کلاس کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے تو یہاں پہ آج میں چرچہ کرنے والا ہوں اسٹرکچر آف امیبہ کے بارے میں چرچہ کریں گے امیبہ کی کھوچ کیسی ہوئی کیا ان کا کیوں اس کا کیا کیا ان کے باری کے جو پارٹس ہیں ان کے بارے میں تو ان بیسک پوائنٹس کے بارے میں آج ہم آپ سے چرچہ کرنے والے ہیں تو یہاں پہ آپ اسٹرکچر آف امیبہ دیکھ رہے ہوں گے یہ امیبہ کا ای جو اسٹرکچر ہے کچھ ای ریگولر ہوتا ہے مطلب ریگولر نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو یہی سیپ آپ کو ملے گا ایس سیپ میں تھوڑا سا پریورتن آپ کو ہر سمیں ملتا رہے گا کیونکہ ان کی جو باڈی ہوتی ہے جو ان کا سیپ ہوتا ہے ای ریگولر ٹائپ کا ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے ای ریگولر مطلب وہ ریگولر نہیں رہتا ہے مطلب سیم اسٹرکچر آپ کو دکھائی نہیں دے گا یہ اپنا مومنٹ اس سیوڈیو پوڈیا کے دوارے جب آگے کے طرف چلتا ہے جب فوڈ کے جب بھوجن کے تلاس میں چلتا ہے تو اپنی شریر کی سنگرچنہ کو یہ برابر چینج کرتا رہتا ہے اسی وجہ سے انہیں ای ریگولر کہا گیا ایک ایک پوائنٹس کے بارے میں نوٹ کرائیں گے لیکن اسٹرکچر کے بارے میں تھوڑا سمجھا دیں گے تو آپ کے دماغ میں مائنڈ میک اپ میں بن جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں سب سے جو باہری جیل ہے سب سے باہری جیل کو پلازما جیل کہا جاتا ہے آپ یہاں دیکھ رہے ہوں گے سیوڈو پوڈیا کے ٹھیک تھوڑا سا اندر آئیں گے خاص کر ایکٹو پلازما کے انتر یہ آپ کا ایکٹو پلازما والا ریجن ہے ایکٹو پلازما کے تھوڑا سا اندر کی طرح آئیں گے تو آپ کو یہ ساری چیزیں دیکھیں گے جسے میں پلازما جیل کہتے ہیں پلازما جیل کے اندر کتھ تھوڑا سا اور آئیں گے تو یہ پلازما سال آپ کو دیکھے گا پہلے آپ کو جیل اور پھر اندر کی طرف آپ چلیں گے اس والے ریجن پر تو پلازما سال آپ کو دکھائی دے گا ہے یہ آپ کو دو پوائنٹس آپ کو دھیان رکھنا ایک ہے پلازمہ جل دوسرا ہے پلازموں پلازموں سال ٹھیک ہے یہ ڈیویجن ہوتا ہے خاص کر ان کے جو سائٹو پلازم کا جو ایکٹو پلازم والا جو ریجن ہوتا ہے وہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے جل میں اور سال میں یہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے یہ لکڈ فارم میں ہوتے ہیں اور آپ کو چیز بتا دو جو ریڈ کلر کی لال کلر کے آپ کو دکھائی دے رہے گولے کلر کے ان کو وارٹر ویکیول کہا جاتا ہے وارٹر کا ویکیول اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں وارٹر اپستیت ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے انہیں وارٹر ویکیول کہا جاتا ہے تھوڑا سا اور اوپر کی طرف چلیں گے یہ والا جو سنگرچنا ہے یہ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے اسے کیا کہتے ہیں فوڈ ویکیول کہتے ہیں اس میں فوڈ بھرا رہتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے اور آپ کو میں ایک چیز اور بتا دوں کی اس کے ٹھیک آگے سے ٹھیک پیچھے والا جو ریجن ہوتا ہے اسے ہم یورائیڈ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یورائیڈ کہتے ہیں پوچھا بھی گیا ہے کیا پوسٹیریر ریجن کے والا جو پورسنس ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں یورائیڈ کہا جاتا ہے یہ بھی آپ کو نوٹ کر لینا ہے اور اسی کے اندر تھوڑا سا اور آگے اس کی ٹھیک نیچے آپ دیکھیں گے کی کونٹریکٹائیل ویکیول پہ جاتا ہے یا امیبہ کا سب سے اسپیسل کریکٹر ہوتا ہے کچھ میں پریزنٹ ہوگا کچھ میں ایپسنٹ ہوگا ایپسنٹ کہاں ہوگا انٹ امیبہ ہیسٹولیٹکا میں وہاں پہ یہ ایپسنٹ پہ جاتا ہے ٹھیک ہے انٹ امیبہ ہیسٹولیٹکا جو ہوتا ہے یا کر سکتا ہے انٹ امیبہ میں وہاں پہ یہ ایپسنٹ ہوتا ہے لیکن باقی کریکٹرز آپ کو برابر ہر سنگرچنا میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو یہاں پہ میں خاص آپ کو چیزیں کچھ بتانے والا تھا جو میں نے بتا دیا خاص کر اسٹرکچر سے لیلیٹڈ اور اسٹرکچر جو ہے الگ الگ طریقی کے یہ اپنا سپ آپ دیکھ رہے ہوں گے بنا کے یہ گھومتے ہیں سیڈو پوڑیا کا جی سنگرچنا ہوتی ہے سیڈو پوڑیا بھی یہاں پہ پایا جاتا ہے سیڈو پوڑیا جیسے کہ ہم ہمارے آپ کے شریر میں پیر ہوتا ہے ٹھیک اسی طریقے سے یہ پیر ان میں پایا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ دی آپ ایزلی ہیڈر آگر ہینڈ کا جو ڈائیگرام ہے کچھ اس طریقے سے آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے چلی اس کے بعد آج کا جو کانسپٹ ہے ہم اس کو اسٹارٹ کرنے والے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں گی پھول طریقے سے آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہاں پہ سیڈو امیبہ کا جو اسٹرکچر ہے تو چلیے دیکھتے ہیں پہلا پوائنٹ آج سے سٹارٹ کرتے ہیں اور پراپر نوٹس بناتے ہوئے آپ کو آگے کی طرف بڑھتے چلنا ہے رات کے آٹھ بجے یہ ہمارا ڈیلی آپ کو یہ ویڈیو ملتا رہے گا ٹھیک ہے چلی اس ویڈیو پہ آج ہم لوگ چرچہ کریں تو ہیڈن ڈال لیجئے گا امیبہ کے بارے میں آپ کو ڈالنا ہے امیبہ امیبہ کس سے کہتے ہیں امیبہ کے بارے میں آپ کو یہ جانکاری آج ہم آپ کو بتائیں گے کیسے ان کی ڈسکوری ہے کہاں پہ رہتے ہیں ان سارے پوائنٹ کے بارے میں چرچہ کریں گے سب سے پہلے امیبہ جو ہے کس فائلم سے جو ہے ٹھیک کرتا ہے تو فائلم کون سا ہے فائلم کا بارے میں آپ کو نوٹ کرلینا ہے فائلم پروٹو جہوہ کیا نام ہے فائلم پروٹو جہوہ کی بارے میں آپ کو نوٹ کرلینا ہے فائلم پروٹو جہوہ سے یہ بیلان کرتا ہے دوسرا ziemア Should face اس کے بعد کے بارے میں آپ کو اوضح سنوڈ کرنا ہے ان کا جو کلاس ہے کئی بار پوچھا گیا ہے ان کا جو کلاس ہے کئی بار پوچھا گیا ہے ہر پریچھا میں آپ دیکھیں گے کہیں کہیں آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو دھیان دیکھ رہیے گا لکھ لیجئے گا یہاں پہ سارکو ڈائنا اس کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہے سارکو ڈائنا سارکو ڈائنا یا سارکو ڈائنا یا سارکو ڈائنا یا رائجو پوڑا دھیان رکھئے گا سارکو ڈائنہ یا رائجو پوڈا سے یہ بلانگ کرتا ہے رائجو پوڈا اس کا دو دو نام ہوتا ہے یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے اتھوہ سارکو ڈائنہ اتھوہ رائجو پوڈا یہ دو پوائنٹس آپ کو یاد رکھنا ہے اسی کے کلاس سے چاہے یہ پوچھا جائے یا یہ پوچھا جائے آپ کو دونوں ٹک کر دینا ہے کوئی نہ کوئی ایک بکلپ میں رہے گا تو چلیے سب سے پہلے ان کے ڈسکاورڈ کے بارے میں لکھتے ہیں ڈسکاوری کون کیا تھا پہلا پوائنٹ ہی آپ کو نوٹ کرنا ہے ڈسکاورڈ ڈسکاورڈ کون کھوچ کیا تھا امیبہ کا ایک سائنٹس تھے ریسل وان ریسل ہاف ریسل وان اور ریسل وان ریسل ہاف ٹھیک ہے ریسل ریسل وان ریسل ہاف نے کھوچ کیا تھا ان کا سب سے پہلے اور جو انہوں نے ڈیٹ بتائے تھی سترہ سو پچپن میں کب سترہ سو پچپن میں اس کے بارے میں انہوں نے بتایا تھا اور اس کے بعد اس امیبہ کا جو ہے کلچرڈ کیا گیا تھا کیا کیا گیا تھا نوٹ کا لیے گا یہ پوچھا گیا ہے کہ امیبہ کا جب کلچر کیا گیا تھا تو کون سی پرکریہ اپنائی گئی تھی تو یہاں دھنے کیے گا ان کا جو کلچر کیا گیا تھا کلچرڈ کلچرڈ کہاں کیا گیا تھا لیبہ روٹری میں کہاں پہ لیبہ ریٹری میں کیا گیا تھا لیبہ روٹری میں کیا گیا تھا اور یہ جو پرکریہ جو پدت اپنائی گئی تھی ہے انفیوزن ہے انفیوزن میتھڈ یہ پرکریہ اپنائی گئی تھی اور اسی پرکریہ کے دوارہ ان کا کلچر کیا گیا تھا ٹھیک ہے اس کے ساتھ ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ ان کا جو سائج ہے ان کا جو سائج ہے ان کا سائج کتنا ہوتا ہے یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے ان کا جو سائج ہے وہ 0.6 ایم ایم ہوتا ہے کتنا 0.6 ایم ایم ہوتا ہے ان کا سائج ٹھیک ہے اس کے بعد یہ تو ان کی سائج کی بات ہو گئے یہ پوچھا گیا ہے اس کو آپ کو نوٹ کر لینا ہے 0.6 ایم ایم ان کی سائج ہوتی ہے اس کے ساتھ ان کا ایک چیز اور آپ نوٹ کر لیجیے گا سائج کے ساتھ ہی سیپ کو لکھنا ہے کیا سیپ لکھنا ہے ان کا سیپ میں نے آج ہی پہلے ہی بتا دیا ہے کہ کیسا ہوتا ہے irregular type کا ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے irregular مطلب ان کا جو سیپ ہوتا ہے پوری طریقی سے regular نہیں ہوتا ہے یا سمجھ سمجھ پہ بدلتا رہتا ہے تو جتنے points ابھی میں نے ہے ٹھیک ہے اس کے بعد تیسرا point تیسرا اور پھر چوتھا point اور پانچ وان اور چھتھما point یہ چھے point آپ کو نوٹ کر لینے ہیں یہاں سے اور سبھی کی سبھی محت پور ہے تو یہاں پہ آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ جو ان کا culture کیا گیا تھا کس کے دوارہ culture کیا گیا تھا ہے infusion method کے دوارہ ٹھیک چلی آگے کی طرف چلتے ہیں اور اگلا point کی طرف چرچہ کریں گے اگلا point کیا کہتا ہے کہ یہاں پہ pseudo podia of its forward and get its form consisting by hyaline cap which is made up of to plage میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی body کی ان تر گرد ان کی شریر میں ایک سنگ رچ پائے جاتی ہے hyaline hyaline cap hyaline cap hyaline hyaline cap hyaline کر لی na most 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 important point is hi hyaline cap is کی دوارہ یہ کیا کرتا ہے کی یہ کہا کہ سب کا اپنا اپنا theory دیا گیا اور اس میں جو theory surface tension theory کیا ہوتی ہے یہ آپ کو note کر لی نا ہے جو surface tension theory تھا یہ برثول کے دوارہ دیا گیا تھا 1886 میں برثول نے دیا تھا برثول ایک scientist کا نام تھا انہوں نے کب دیا تھا 1886 میں دیا تھا ٹھیک اس کے بعد ایک اور scientist تھے جنہوں نے sawl جیل تھیوری دیا تھا کیا دیا تھا sawl gel theory جو sawl اور جیل تھیوری جو دیا گیا تھا ایک scientist تھے hyman تھے کون تھے hyman تھے hyman تھے ایک scientist تھے hyman تھے انہوں نے 1917 میں کب 1917 میں یہ theory دیا تھا sawl اور gel کی وجہ سے یہ moment کرتے ہیں ٹھیک ہے اس theory کو 1917 میں اور اس theory کی support کیا گیا تھا اس theory کا supported یہ پوچھا گیا تھا tgt pct میں پوچھا بھی گیا تھا supported by supported کیا گیا تھا سال دیا تھا جل نے کیا تھا structure میں اب اس کے بارے میں چرچہ کریں گے contract contract tile contract tile vacule 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 جو یورنی فیرس ٹیبولز کے دوارہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی کی یہ انالوجس ہوتا ہے کانٹریک ٹائل ویکیول ٹھیک ہے مطلب فراغ میں جو یورنی فیرس ٹیبولز کرتا ہے انسی کا فنکشن کانٹریک ٹائل ویکیول کے دوارہ امیبہ میں کیا جاتا ہے کس میں کیا جاتا ہے امیبہ تو ہم پڑھ ہی رہے ہیں امیبہ میں یہ کیا جاتا ہے تو اس کو آپ کو نوٹ کر لینا ہے اس کے بعد میں آپ کو اور ایک چیز بتا دوں کہ کانٹریک ٹائل ویکیول کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور لکھ لینا ہے فوڈ ویکیول جو فوڈ ویکیول ہے اس کی سب سے خاص بات کیا لکھنا ہے کہ یہ جو ہے ہائیڈریک کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ فوڈ ویکیول جو ہے یہ کس کی انالوجس ہوتا ہے اینالوجس ہوتا ہے یا انالوجس ہوتا ہے کس کے کس کی انالوجس ہوتا ہے آپ اس کے بارے میں جانتے ہوں گے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پہ آپ کو لکھ لینا ہے کہ ہائیڈرہ یا یہ لکھ لیجئے گا ہائیڈرہ ہائیڈرہ کے جو گیسٹو ویکیسکولر کیوٹی ہوتی ہے وہاں امیبہ کے فوڈ ویکیول کے انالوجس ہوتا ہے جبکہ کانٹریکٹ آئیل ویکیول انالوجس ہوتا ہے کس کے امیبہ کے کس کے ہوتا ہے امیبہ کی ہوتا ہے یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے اس کے بعد آگے کی طرف چلتے ہیں اور اگلا پائنٹ کیا کہتا ہے اس کے بارے میں لکھتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم انہی پائنٹ کے بارے میں چرچہ کر رہے ہیں جو آپ کو لیے مہتپورد ہیں ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ جب یہ ہے جب ان کا کنورجن ہوتا ہے کنورجن ہوتا ہے کنورجن کس میں کنورجن ہوتا ہے کس میں پلازمو سال سے جل میں پلازمو سال کنورٹ ہوتا ہے کس میں پلازمو سال جل میں جب یہ آپس میں ان کا کنورجن ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کنورجن ہوتا ہے یہاں آپ کو نوٹ کرنا ہے اور یہ کنورجن وائس ورسا ہوتا رہتا ہے وائس ورسا ہوتا رہتا ہے ٹھیک ہے مطلب یہ آپس میں ایک چینج کرتے رہتے ہیں اور یہ جو پرکریہ ہے اس پرکریہ کو کیا کہا جاتا ہے فیزیو لوجیکل فینامینا کیا کہا جاتا ہے فیزیو لوجیکل فینامینا کہتے ہیں یہ آپ کو نوٹ کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ کچھ ٹیکسیس مومنٹ ہوتے ہیں ٹیک ہے ٹیکسیس مومنٹ چی اگر ہم بات کریں تو ٹیکسیس مومنٹ کے ساتھ ساتھ ان کے اندر کی جو سنگرچناؤں میں کچھ اور چیزوں دیکھا گیا ہے نیوکلیس کی بات کر لیتے ہیں نیوکلیس کی بات کر لیتے ہیں ان کے اندر جو نیوکلیس پایا جاتا ہے یہ سالیڈ اور بھائی کانکیو ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے سالیڈ اور اس کو نوٹ سالیڈ اور بھائی کانکیو بھائی کانکیو ہوتا ہے نیوکلیس اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں جو نیوکلیس ہوتے ہیں یا کنٹین کرتے ہیں پانچ سو سے لے کے چھ سو کرومیٹین گرینیولز پایا جاتے ہیں اس میں خاص بات ہے نوٹ کر لینا ہے کتنے پانچ سو سے لے کے چھ سو تک یہاں پہ کرومیٹین کرومیٹین گرینیولز گرینیولز پایا جاتے ہیں کرومیٹین گرینیولز پایا جاتے ہیں یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں جو یہاں پہ جو کانٹریکٹائل ویکیول ہوتا ہے جو ان کے پاس جو کانٹریکٹائل ویکیول ہوتے ہیں کانٹریکٹائل ویکیول ہوتے ہیں ہم کو وہیں بتا دینا چاہیے تھا کانٹریکٹ ویکیول ہوتے ہیں یہ کیول کہاں پا جاتے ہیں فریس وارٹر میں کہاں پا جاتے ہیں فاؤنڈ فاؤنڈ ونلی کہاں پہ پا جاتا ہے صرف اور صرف فریس وارٹر میں کہاں پہ صرف اور صرف فریس وارٹر میں لیکن جیسے ہی یہ جیسے ہی یہ میرائن یا parasitic form parasitic form میں پا جاتا ہے parasitic form میں ہوتا ہے تو میرا ان کے ساتھ یہ parasitic جب form میں ہوں گے تو یہاں پہ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ ہے disappear ہو جاتا ہے disappear ہو جاتا ہے disappear ہو جاتا ہے اس کے بعد تھوڑا سا اور آپ کو میں بتا دوں کہ ان کا nutrition کیسے ہوتا ہے nutrition کے بارے میں ہم ضرور چرچہ کریں گے کیونکہ nutrition ان کا most important point ہے ایک چیز میں اور بتا دوں contractile vacuol سے ہی related پھر اس کے بعد ہم اس پہ چلتے ہیں تو contractile vacuol vacuol کی اگر ہم بات کریں contractile vacuol کی اگر ہم بات کریں اس کا تھوڑا سا نیچر کیا بنتا ہے جب ان کا نیچر کب چینج ہوتا ہے جب contractile vacuol کو distilled water میں ڈالا جاتا ہے کس میں ڈالا جاتا ہے distilled distilled water میں ڈالتے ہیں distilled water میں ڈالتے ہیں تو یہ جو کام کرتے ہیں work ان کا جو ہوتا ہے یہ fast ہو جاتا ہے ڈالا جاتا ہے جب یہ work کرتے ہیں تو ان کا جو کام کرتا ہے یہ جو کنٹریکٹر ڈالویکل ہوتے ہیں distilled water میں جب ڈالا جاتا ہے تو یہ fast work کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں fast work کرتے ہیں لیکن جیسے ہی جب ان کو salt water میں ڈالیں گے salt water ابھی میں نے اس کو بتایا تھے لیکن اس کو ہم لکھوا دے رہے ہیں جب اس salt water میں ڈالا جائے گا تو یہاں پہ جو کنٹریکٹائل ویکیول ہوگا یہ disappear ہو جاتا ہے disappear ہو جاتا ہے یہ بھی آپ کو نوٹ کر لینا ہے حالانکہ میں ایک بار بتا چکا ہوں آج ہی کی کلاس میں اس کے پہلے لیکن میں پھر ایک بار آپ کو ساف ساف صرف distilled water جب بھی دیماغ میں آئے تو آپ کو یہ بڑی تیجیسے کام کرے گا جب salt water آئے گا تو یہ disappear ہو جائے گا اب آپ ڈال دیجئے گا اس میں nutrition کیسے ہوتا ہے کیا ڈالنا ہے nutrition اس میں کیسے ہوتا ہے یہ آپ کو ڈالنا ہے nutrition 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 کی اگر ہم بات کریں nutrition اس میں کیسے ہوتا ہے یہ تھوڑا سا دھیان رکھئے گا nutrition پوسڑ یہاں پہ کیسے ہوتا ہے پوسڑ یہاں پہ جو پا جاتا ہے holo joeic ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے holo joeic ہوتا ہے holo joeic میں کیا کیا ہوسکتا ہے holo joeic مطلب ہیٹرو مارفک ہوتے ہیں ہیٹرو مارفک ہوتا ہے ہیٹرو مارفک ہوتا ہے ہیٹرو مارفک میں کیا کہا ہے جیسے کی بیکٹیریہ ہو گیا ڈائی ایٹم بیکٹیریہ ڈائی ایٹم پروٹو جوہا الگی یہ ساری چیزیں یہاں پہ پائی جاتی ہیں ٹھیک ہے اس کو آپ کو نوٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ چاہیے اور بتا دوں کی دہ پروسس آف انجسٹنگ سالیڈ پھوڈ جب یہ سالیڈ پھوڈ لیتے ہیں سالیڈ پھوڈ لیں گے سالیڈ پھوڈ لیتے ہیں تو اس پرکریہ کو کو فائیگو سائیٹوسیس کہا جاتا ہے لیکن جب یہ لیکوڈ لیتے ہیں لیکوڈ لیتے ہیں کیا پھوڈ جب لیکوڈ پھوڈ لیتے ہیں تو اس پرکریہ کو پینیکو سائی ٹو سس کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے پینیکو سائی ٹو سس کہا جاتا ہے یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے اور بھوزن لینے کی جو پرکریہ ہے اور تڑی چینج ہوتی ہے ایک ہوتا ہے شرکم فلووینس کیا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے شرکم فلووینس شرکم شرکم فلووینس سرکم فلوینس میں کیا ہوتا ہے جب یہ لیس ایکٹی ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں لیس ایکٹی ہوتے ہیں جب یہ لیس ایکٹی ہوگا تب یہ سرکم فلوینس کی پرکریہ سے بھوزن لیتے ہیں اس کے بعد ایک چیز اور نوٹ کر لینا ہے یہاں پہ آپ کو نوٹ کر لینا ہے کہ سرکم ویلینیشن سرکم ویلینیشن سرکم ویلیشن سرکم ویلیشن کی سمائے میں کیا ہوتا ہے سرکم ویلیشن کی ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ انگلفنگ آف ایکٹیو پری یہاں پہ انگلفنگ آف ایکٹیو پری جب ایکٹیو پری سکار کو لینا رہتا ہے تب یہ سرکم ویلیشن کرتے ہیں اور جب سلس ایکٹیو ہوگا تو سرکم فلوینس کریں گے جب سالیڈ فوڈ تو فیگو سائٹوٹیس سائٹوسیس اور جب لیکیوڈ فوڈ لیں گے تو پین ایکو سائٹوٹیس لیتے ہیں ہولو جو کہ ہیٹرومارفک کے کنڈیشن دیکھا ہے تو بیکٹیریا ڈائی ایٹم پروٹو جو ہے الگی یہ ان کے بھوجن ہوتے ہیں اس فارمیٹ میں بھی یہ لیتے ہیں اس کے بعد آگے کی طرف چلتے ہیں اگلا پائنٹ یہاں پہ میں آپ کو بتانے والا ہوں آگلا پائنٹ کیا ہے تھوڑا سا دیکھ لیجئے گا چلی اگلا پائنٹ کیا ہے تھوڑا سا یہاں پہ میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کچھ ہی پائنٹس اور سیس رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں کا ان کے اندر جو ڈائی جیسن ہوتا ہے ان کے اندر جو ڈائی جیسن ہوتا ہے وہ انٹرسلولر ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے انٹر انٹرا سیلولر ہوتا ہے مطلب سیلو کے بیچ میں انٹرا سیلولر ہوتا ہے دائیزیشن اور ان کے اندر جو ریپروڈکشن کی اگر ہم بات کریں تو ریپروڈکشن کی اگر ہم بات کریں تو ریپروڈکشن تھوڑا سا دیکھ لیجئے گا ریپروڈکشن میں سب سے خاص بات کیا ہے کہ reproduction جو ہے اس میں نارملی ریپروڈکشن کرتے ہیں جس میں اپنی سنکھیا کو بڑھاتے ہیں اس کے بعد ایک چیز اور ہوتا ہے ملٹیپل فیزن کیا ملٹی ملٹیپل فیزن ملٹیپل فیزن کیا ہوتا ہے ملٹیپل فیزن جو پرکریہ ہوتی ہے ملٹیپل فیزن یا اسی کو ایک اور نام سے جانتے ہیں اسپورولیشن کیا اسپورولیشن اسپورولیشن بھی نوٹ کر لینا ہے اسپورولیشن اس میں پیا جاتا ہے اور یہ تب ہوگا جب ان کا جو نیچر ہے انفیوریبل انفیوریبل کنڈیشن ہوگا کیا ہوگا انفیوریبل کنڈیشن میں پیا جاتا ہے تب ٹھیک ہے یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے اور ایک چیز میں اور آپ کو بتا دوں کی ان کے ساتھ ساتھ اور کبھی بناتے ہیں رپروڈکشن کرتے ہیں ان کا تھوڑی سی کہانی الگ ہے کیا لیک آکسیجن کی کمی ہوگی جب آکسیجن کی کمی ہوتی ہے اور بھوڈکشن کی لیکس آکسیجن اور بھوڈکشن کی کمی ہوتی ہے تب بھی یہ کیا کرتے ہیں رپروڈکشن کرتے ہیں میں اس سمیح کیا کرتے ہیں کی انسیسٹمنٹ کرتے ہیں انسیسٹمنٹ کرتے ہیں انسیسٹمنٹ کیا ہوتا ہے انسیسٹمنٹ کی مطلب آمیبہ اپنے آسپاس اپنے چاروں طرف کیا بنا لیتے ہیں تین پڑھتوں والی سشٹ بنا لیتے ہیں کیا بناتے ہیں سشٹ بنا لیتے ہیں اور اس کی دورہ یہ رپروڈکشن کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو خاص بات تھی اور یہ جو پرکریہ ہوتی ہے ملٹیپل فیزن ملٹیپل فیزن کو کیا کہتے ہیں دھیان رکھے گا ایک چیزو لکھ لی جگہ جو اس میں ملٹیپل جو اس میں ملٹیپل فیزن ہوتا ہے جو اس میں ملٹیپل فیزن ہوتا ہے اس سے کیا کہتے ہیں ایم او ایم او بوائیڈ کہا جاتا ہے ایم او بوائیڈ کہا جاتا ہے یہ آپ کو نوٹ کر لینا ہے اس کے ساتھ ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں کی لاسٹ پوائنٹ ہے لاسٹ پوائنٹ کیا ہے کی ان کی سائٹو پلاز میں ان کی سائٹو پلاز میں بائی یوریٹ کی کرسٹل بھی پا جاتے ہیں کہاں پہ میں پھر سے لکھلا ہوں ان کی سائٹو جو پلازم ہوتا ہے ان کی سائٹو پلاز میں کیا ملتا ہے بائی یوریٹس ملتے ہیں بائی یوریٹس ملتا ہے بائی یوریٹس یہ ٹرائی یوریٹس یا ٹرائی یوریٹس کہاں پہ ملتا ہے سائٹو پلاز میں ملتا ہے یہ بھی آپ کو دھیان ادھکنا ہے تو آج ہم نے امیبہ کی جتنے بھی سممدھی پرشن آ سکتے ہیں ان سب ہی کو میں نے بتا دیا ہے اور کل کل میں آپ کو بتا دوں کل کی جو کلاس ہوگی وہاں پہ ہم انٹ امیبہ کے بارے میں چرچہ کریں گے اور بہترین ایکسپلینیشن بھی کریں گے اور سمجھائیں گے آج کے ویڈیو کیسا لگا اور آج کے کلاس لگا کیسا لگا جرور کمنٹ کریے اور اپنے دوستوں کو شیئر جرور کریے تاکہ یہاں پہ ہم انہی پوائنٹس کے بارے میں چرچہ کر رہے ہیں جو آپ کے اگزام کے لیے بہت ہی مہتپور ہوتا ہے ٹھیک ہے تو باقی آج کے لیے اتنا ہے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک میں دھہر سے پڑھنا ہے دھہر سے سمجھنا ہے کوئی چیز نہ سمجھ میں ہے تو آپ اس کو ہمارے جو ہے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں ہمارے نمبر پر وارسپ کر سکتے ہیں تو آج کے لیے اتنا ہے پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ باز باز انٹے کر اپنے دھانے کی اور سوست رہیے